ایک نیو ریکارڈنگ بیٹی اور بہو میں ملاحظہ فرمائے بیٹی اگر سسرال میں خوش ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ چلو بھائی میری بیٹی سسرال میں خوش ہے اور بہو اگر سسرال میں خوش ہے تو خراب لگتا ہے داماد بیٹی کی مدد کرے تو اچھا لگتا ہے میرا داماد ہیرا داماد ہے بیٹا بہو کی مدد کرے تو جورو کا غلام ہو گیا کمینہ ماتھی ملا بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے بھو اگر بیمار ہو جائے تو بہانیں چلاش کر رہی کام چور کہیں کی بیٹی اگر کمزور ہو جائے تو سسرال والوں کی وجہ سے ارے سسرال والے بہت ظلم کر رہے ہیں میری بیٹی کمزور ہو گئی بھو اگر کمزور ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کھاتی تو بہت ہے پر لگتا نہیں کہ جاتا کہاں ہے بیٹی کو سسرال میں اکیلے کام کرنا پڑے تو خراب لگتا ہے کہ میری بیٹی اکیلے کام کر رہی تھک جاری وغیرہ وغیرہ بہو سارا دین اکیلے کام کرے پھر بھی بہو کام چور کہلاتی ہے کام چور ہے کام چور بیٹی کی ساس اور نرنگ کام نہ کرے تو غصہ آتا ہے خالی میری بیٹی کام کرنا کیا اور جب اپنے گھر میں وہ بہو کی مدد نہ کرے تو وہ صحیح لگتا ہے بیٹی کی سسرال والے تانے مارے تو غصہ آتا ہے اور خود بہو کے مہکے والوں کو تانے مارے تو صحیح لگتا ہے بیٹی کو رانی بنا کر رکھنے والی سسرال چاہیے داشت کرنے میں ہے بے بے انسان تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہو بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی تو اپنے والدین بھائی بہن اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے جو بھی ساس سسور یہ میری ریکارڈنگ سن رہے ہوں میں ان سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی بیٹی اور بہو میں فرخ نہ کریں تب ہی یہ دنیا بدلے گی